چار تھگ تھے ایک کسان ایک بکری لے کر کے جا رہا تھا تو چاروں تھگوں نے کہا کہ اس کسان سے بکری کیسے لی جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو تھوڑا لوگ لاز رہی ہو تو انہوں نے کہا چلو چھین تو نہیں سب پاہیں گے تو یہ کام کرتے ہیں چاروں الگ الگ جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور الگ جگہ کھڑے ہو کر کے ہم لوگ یہ بولیں کہ یہ کتے کا بچہ کہاں لے کے جا رہا ہے تو ایک وہ کسان بیچارہ اپنی بکری کے بچے کو کندے میں رکھ کر کے لے کے جا رہا ہے تو پہلے تھک کے پاس سے گزرتا تو بولتا ارے کاکا یہ سب کیا لے جا رہا ہے یہ کتے کا بچے کو اپنے کندے میں لے کے کیا جا رہا ہے کسان بولتا دھورت کہیں کہ یہ کتے کا بچہ نہیں یہ بکری کا بچہ ہے وہ ہستے ہوئے چپ ہو جاتا ہے آگے اگلے چورائے بے جاتا دوسرا تھک ارے کھا کھا یہ ککتے کا بچہ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں وہ بولتا ہے اس کو بھی ڈاڑتا کہا رہے پاگل ہو گئے کیا ارے کتے کا بچہ نہیں بکری کا بچہ ہے اگلے آگے بڑھتا ہے پھر چوتھی سا تھک مل جاتا ہے وہاں بھی پھر یہی بات اس کو بولتا ہے چوتھے تھک نے بھی کہا تو کسان کو بسواث ہو گیا اس کو لگا کہ بھولا بھولا کسان انداتا کسان مہنتی کسان اس کو بسواث ہو گیا یار ایک بکری جھوڑ بولے گا لگتا ہے کہ میری درشت دوسری ہی مجھے ہو گیا ہے لگتا ہے یہ کتے کا بچہ ہی ہے اس نے پھینک لیا اس کو چاروں تھکوں کا کام پورا ہو گیا اور چناؤں میں ایک لاکھ کا بارڈ کہاں گئے آپ کہاں گئے ایک لاکھ کا بارڈ ایک لاکھ کا بارڈ اور میں اسی لئے کہہ رہا ہوں سیپال جی بھاگ گئے یہاں سے لیکن میں کہہ سکتا ہوں کھٹا کٹ نہیں ستائیس میں سفا چٹ کے لئے تیاری رہے ستائیس میں سفا چٹ ایک لاکھ بارڈ کے لئے ہم لوگ بھی مانجیں گے حساب